ہی گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اب تک کی سب سے مہنگی ویب سیریز کو جس کا نام ہے پاور آف رنگز یہ لورڈ آف دا رنگز سے پہلے کی کہانی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لورڈ آف دا رنگز کے لوگ کتنے دیوانے ہیں اور اسی لیے فینس سالوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ سیریز ہے ہی اتنی اچھی تو چلیے شروع کرتے ہیں سیریز کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب شیطان مورگوت ہماری دنیا کی روشنی چھین نے اور اپنا اندکار فیلانے آیا تو ایلف نے اس کا ویروت کیا اور ایلف کی سبھی سینائیں اپنے پرانے گھر ویلینور کو چھوڑ کر جنگ کے میدان مدھے دھرتی میں اتر گئیں اور یہاں مدھے دھرتی پر آ کر مورگوت اور اس کی اورک کی سینہ کا مقابلہ کیا سب کو لگا تھا کہ یہ جنگ جلدی ہی ختم ہو جائے گی پر ایسا نہیں تھا اس کے گھاؤ صدیوں تک رہے پیچھے صرف لاشے اور تباہی ہی بچی اور انہوں نے موت کے کئی روپ دیکھے پر پھر بھی انت میں مورگوت کی ہار ہوئی لیکن اب تک مورگوت کے اورک سمدھے دھرتی کے کونے کونے پر فیل چکے تھے کیونکہ اب برائی نے اپنی جڑے جمالی تھی اور ان اورک کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اور مورگوت کے بعد اب ان شیطان اورک کی کمان سورون کے ہاتھ میں تھی جو مورگوت کا ہی شاگرد تھا اور اب مورگوت کے ادھورے خواب کو یہی پورا کرے گا جس کا پتہ چلتے ہی گلیڈریل کا بھائی اسے مارنے گیا پر سورون نے اسے ہی مار کر اس کے شریر پر اپنا نشان بنا دیا تب ہی گلیڈریل نے اپنے بھائی کے اس ادھورے کام کو پورا کرنے کی قسم کھائی اور اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سورون کو دھونے نے نکل گئی اس نے دنیا کے انتم چھوڑ تک سورون کی خوچ کی پر کچھ ہاتھ نہیں لگا اور اتنے سال بیٹنے کے بعد اب باقی الپ بھی سورون کو بری یاد کی طرح بھول چکے ہیں کیونکہ سالوں سے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اسی لیے سب کو لگتا ہے کہ سورون مر چکا ہے پر گلیڈریل جانتی ہے کہ سورون زندہ ہے اور وہ دوبارہ حملے کے لیے اپنی سینہ تیار کر رہا ہے اسی لیے یہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے پر اتنی مشکلوں کے بعد اب اس کے ساتھی بھی کہنے لگے ہیں کہ سالوں سے یہاں کوئی اورک نظر نہیں آیا شاید باقی لوگ صحیح ہیں کہ سورون اب مر چکا ہے ہمیں اس کی تلاش اب بند کر دینی چاہیے پر گلیڈریل کہتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے سورون ہر روز اپنی طاقت بڑھا رہا ہوگا اسی لیے گلیڈریل آگے بڑھتی رہتی ہے پر طوفان کی وجہ سے اس کے ساتھیوں کی حمد ٹوٹنے لگی ہے لیکن تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں سورون کے ساتھ اورک کی سینہ تھی اور پھر اندر آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اپنی ہار کے بعد سارے اورکس اکھٹے ہوئے تھے اور پھر جلدی ہی گلیڈریل کو یہاں ایک دروازہ ملتا ہے جسے توڑ کر جب یہ اندر جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اورکس یہاں کسی طرح کا کالا جادو کر کے اندھیری شکٹیوں کو بلا رہے تھے اور تب ہی گلیڈریل کو یہاں سورون کا وہی نشان ملتا ہے جو اس کے بھائی پر تھا اس کا مطلب سورون یہاں پر تھا اسی لئے گلیڈریل کہتی ہے کہ کل صبح ہم نورت کی طرف اور آگے جائیں گے پر اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اب ہمیں گھر لوڑ جانا چاہیے یہ نشان سالوں پہلے کا ہے پر تب ہی باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی کو یہاں ایک دانو مل جاتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے اور جب تک گلیڈریل باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ دانو اس کے لوگوں کو بری طرح سے مار رہا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ ننہے چوہو جیسے ہیں پر تب ہی اپنے ساتھی کو بچانے کے لئے گلیڈریل بھی لڑائی میں اتر جاتی ہے اور یہ بڑی ہی تیزی سے اس دانو کو مارنے لگتی ہے یہ دانو گلیڈریل کے رفتار کے آگے زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا اور گلیڈریل اسے جلد ہی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور پھر یہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ کل صبح ہم نورت میں اور آگے جائیں گے پر اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ اب ہم واپس گھر جائیں گے بہت ہو چکا اگر آپ کو اتر کی اور جانا ہے تو آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا اور تب ہی ہم اس دنیا کے میپ کو دیکھتے ہیں جہاں نورت سے گلیڈریل اپنے ساتھیوں کی وجہ سے لنڈن واپس آ جاتی ہے لنڈن ایلف کی راج دھانی ہے اور یہاں پر ہائر ایلف رہتے ہیں ایلف انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے کان بھی نوکلے ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں راج کمار ایلینور کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دوست گلیڈریل واپس آ گئی ہے اس لیے یہ فوراں اس سے ملنے جاتا ہے پر تب ہی گلیڈریل اسے نشان کے بارے میں بتاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سورون زندہ ہے وہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اس لیے مجھے ہمارے مہاراج سے مل کر ایک سینی تکڑی کی مانگ کرنی ہے تاکہ میں اسے وقت رہتے ڈھونڈ سکوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلف کے مہاراج ان سب کو واپس لوٹنے پر سمانت کرتے ہیں ان کے جذبے اور بہادری کے لیے اور انہیں سمندر کے راستے واپس ایلف کے پرانے گھر ویلنور بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ مہاراج کو لگتا ہے کہ جنگ کے دن اب ختم ہو چکے ہیں کیونکہ سورون بھی ختم ہو چکا ہے اس لیے یہ گلیڈریل کی ایک نہیں سنتے اور پھر اس کے بعد اکیلے میں ایلف نور اسے سمجھاتا ہے کہ نشان کے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سورون تک پہنچ گئی یا سورون زندہ ہے جس پر گلیڈریل کہتی ہے کہ میرے بھائی نے اس کی تلاش میں اپنی جان گوائی تھی اس لیے اب میں خود اسے جا کر ڈھونڈ لوں گی میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اس لیے اب تک سامنے نہیں آیا اور تم سب اس کے مرنے کی گلت فیمی میں ہو اور پھر ادھر لنڈن سے دور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ساؤت لینڈ میں رہتے ہیں اور یہ اپنی وہی انسانوں والی عام زندگی جی رہے ہوتے ہیں پر ایلف کے مہاراج نے سالوں سے یہاں ایلف کو تینات کر رہا ہے انسانوں پر نظر رکھنے کے لیے کیونکہ پچھلی جنگ میں انسان خود مورگوت کی طرف سے لڑے تھے اور اب مورگوت کے مرنے کے بعد یہ سورون کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ مورگوت کے ادھرے مقصد کو اب سورون ہی پورا کرے گا لیکن اتنے سالوں کی نگرانی سے اب انسان ان ایلف سے تنگ آ چکے ہیں اس لیے یہ ان ایلف سے نفرت کرتے ہیں جبکہ ہم ان میں سے ایک ایلف ایرونڈر کو دیکھتے ہیں جو ایک انسانی عورت سے پیار کرتا ہے جس کا نام برونوین ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام تھیو ہے اور پھر جب ایرونڈر واپس اپنی چوکی پر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے مہراج نے آدیش بھیجا ہے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے سالوں سے کسی نے شیطانی اورک اور ان کے مالک سورون کو نہیں دیکھا ہے اسی لیے سبھی ایلف سے نیکو کو آدیش دیے جاتے ہیں کہ وہ ساؤت کی سبھی چوکیوں کو خالی کر کر واپس ایلف کی راجدھانی لنڈن میں لوڈ جائیں پر اس خبر سے ایرونڈر خوش نہیں ہوتا کیونکہ اسے اب برونوین کو چھوڑ کر جانا ہوگا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ برونوین اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر پر ہوتی ہے تب ہی ایرونڈر اسے آخری بار ملنے کے لیے آتا ہے اور اس کے جانے پر برونوین بھی کافی مایوس ہے پر تب ہی کوئی انسان اپنی گائے لے کر یہاں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ پوراو میں چڑھنے گئی تھی تب ہی سے اس کی طبیعت خراب ہے اور تب ہی ایرونڈر جب اسے دیکھتا ہے تو اس میں سے دودھ کی جگہ کالا گوڑ نکلتا ہے اس لیے ایرونڈر اور برونوین اس جگہ فوراں چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد اس کا بیٹا تھی اور اپنے دوست کو ایک خاص تلوار دکھاتا ہے کہ یہ مجھے گلتے سے مل گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر وہی سورون کا نشان بنا ہوتا ہے اور پھر یہاں سے دور ہم دیکھتے ہیں کہ گلیڈریل اور اس کے ساتھیوں کو لنڈن سے ویلینور کی طرف بھیجا جا رہا ہے جہاں ایلف کا پرانا گھر ہے جبکہ ادھر ساؤت میں ایرونڈر اور برونوین اس گائے والی بات کا پتہ لگانے کے لیے اس جگہ کے کافی قریب آ چکے ہیں اور پھر تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انسانوں کی پوری بستی تباہ ہو چکی ہے اور یہاں سے دور سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلینور جانے کے لیے روشنی کا ایک بڑا سا دروازہ کھلتا ہے جس سے ہو کر یہ اپنے گھر لوٹ سکتے ہیں گلیڈریل کے سبھی ساتھی جانے کو تیار ہیں پر تب ہی گلیڈریل پانی میں کوج جاتی ہے اور اس کا جہاز اندر جانے کے بعد روشنی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ادھر لنڈن میں مہاراج دیکھتے ہیں کہ ان کے پویت رپیڑ پر اب اندھیرے کی شکتیاں ہاوی ہونے لگی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایرونڈر اور برونوین کو اس تباہ ہوئے گاؤں کی چھان بین کرتے ہوئے رات ہو جاتی ہے پر انہیں یہاں کوئی انسان نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی لاش اور جب یہ ایک گھر میں گھستے ہیں تو وہاں انہیں ایک سرنگ خودی ہوئی ملتی ہے جسے دیکھ کر ایرونڈر برونوین سے کہتا ہے کہ مجھے نیچے جا کر اس سرنگ کا دوسرا چھوڑ دھونڈنا ہوگا تم جا کر باقی سب کو آگا کرو اور پھر جلدی ہی ایرونڈر اس سرنگ میں کود جاتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایرونڈر لنڈن سے ایک خاص ایلف سیل برمبر کے پاس آتا ہے اور پھر سیل برمبر ایرونڈر سے کہتے ہیں کہ ہم ایلف ایک خاص شکتی کی تلاش میں ہے جو اس مدی دھرتی کی قسمت بدل کر رکھ دے گی یہ دیکھو ایک ایسی مینار جس میں دنیا کی سب سے طاقتور بھٹی بنائی جائے گی جس کی تپش ڈریگن کی آگ جتنی ہوگی اس مینار میں بنی چیزیں مدی دھرتی کی قسمت کو ہمیشہ کے لئے بدل دیں گی پر اس میں دکت یہ ہے کہ اسے بنانے میں اتنے مزدور لگیں گے کہ جنہیں گننا بھی مشکل ہوگا اور تمہارے مہاراج اتنے مزدور نہیں دے پائیں گے پر اس میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو جس پر ایلنور کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا آپ کو بونو کی ضرورت ہے جن کا کام ہی ہے پہاڑوں کو خود کر اپنے شہر بسانا اور وہ کمال کے انجینئر ہیں اگر ایلف اور بونے مل جائیں تو اس منار کو جلدی ہی بنایا جا سکتا ہے اور بونو کا راج کمار ڈیورین میرا بہت خاص دوست ہے اسی لئے یہ دونوں فوراں بونو کے راجے میں جانے لگتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں پر اندر آنے کی اجازت صرف ایلنور کو ہی ملتی ہے جسے بونے اپنے شہر کے اندر لے آتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر بسا ہے اور یہاں کی انجینئرنگ اور کلاکیسی کو بھی حیران کر دیتی ہے کیونکہ بونے پتھروں کو کھودنا اور تراشنا بخوبی جانتے ہیں اور پھر جلدی ہی اس کے سامنے اس کا پرانا دوست ڈیورین بھی آ جاتا ہے جو ان بونوں کا راج کمار ہے اور اس وقت یہ ایلنور سے بہت ناراض ہے اس لئے ڈیورین اسے یہاں رکنے کی انمتی بلکل بھی نہیں دیتا کیونکہ ایلنور اسے سالوں پہلے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جبکہ ادھر ہم گلیڈریل کو دیکھتے ہیں جو اتنے سمیسے سمندر میں ہی تیر رہی ہوتی ہے پر یہ سمندر بہت وشال ہے پر تبی اسے جہاز کے ٹوٹے فوٹے ٹکڑوں پر کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو انسان ہیں اور یہ اسے دیکھ کر فوراں اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور پھر اسے پانی وغیرہ پلا کر اسے بتاتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے ایک سمندری دانو نے ہمارے جہاز پر حملہ کیا تھا پر تبی یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے وہی سمندری دانو دوبارہ آ جاتا ہے اور جلدی ہی یہ ان کے بیڑے پر حملہ کر دیتا ہے جس میں گلیڈریل پانی میں گر جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ دانو تو واقعی میں بہت بڑا ہے تبی ان میں سے ایک ہیل برینڈ نام کا آدمی اپنے بیڑے کو الگ کر لیتا ہے اور وہ دانو جب دوبارہ حملہ کرتا ہے تو بچے ہوئے بیڑے کو بھی پوری طرح سے تباہ کر دیتا ہے اور گلیڈریل اس سے بچنے کے لیے اس سے دور بھاگ کر چلی جاتی ہے اور جلدی ہی یہ دیکھتی ہے کہ وہ دانو اب یہاں سے جا چکا ہے اور پھر اس کے بعد ہیل برینڈ اپنے چھوٹے سے بیڑے کو لے کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے اوپر لے لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا نام ہیل برینڈ ہے جس پر گلیڈریل بھی اسے اپنا نام بتا دیتی ہے اور ادھر وہ بونا ڈیورین ایلنور سے کہتا ہے کہ کتہ چاند کو دیکھ کر بھوکے گا ضرور پر وہ اسے زمین پر نہیں لاسکتا اس لیے نکلو یہاں سے جس پر ایلنور کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے باہر تک چھوڑنے تو آوگے نا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورین اسے باہر چھوڑنے کے لیے آتا ہے لیکن اسی بیچ یہ دونوں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈیورین کہتا ہے کہ ضرور تم یہاں اپنے کسی مقصد کے لیے ہی آئے ہوگے پر ایلنور کہتا ہے نہیں میں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں جس پر ڈیورین کہتا ہے اور تو بیس سال بعد اب تمہیں اپنے دوست کی یاد آئی ہے جس پر ایلنور کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو دوست جس پر ڈیورین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماف کیا اب نکلو یہاں سے پر ایلنور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پریوار سے بھی مافی مانگنی ہے جس پر ڈیورین اسے اپنی پتنی ڈیسا کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بھی مافی مانگو اور نکلو یہاں سے زیادہ میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور تب ہی اس کے پاس ڈیورین کی بیوی ڈیسا بھی آ جاتی ہے جو ایلنور سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور یہ اسے خانے کے لیے روک لیتی ہے اور ڈیورین کچھ نہیں کر پاتا اور پھر جلدی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خانے کے دوران ان دونوں کے بیچ کی ناراضگی بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے اور آخر کار یہ دونوں پھر سے دوست بن ہی جاتے ہیں جبکہ ایدھر ہیل برینڈ اور گلیڈریل ابھی بھی اس سمندر کے بیچوں بیچ فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹے سے بیڑے پر لیکن گلیڈریل اس پر بہت گصہ ہے کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تب ہی ہیل برینڈ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان پیاری ہے اور میں نے جو دیکھا ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتی اورک نے میرے ساتھیوں کو بڑی ہی بہرہیمی سے میرے سامنے مارا تھا جس پر گلیڈریل کہتی ہے کہ اورک کو تو سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا جس پر ہیل برینڈ کہتا ہے ہاں پر اب وہ ساؤت میں سامنے آنے لگے ہیں اور ان کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور تب ہی ہم ساؤت میں دیکھتے ہیں کہ برونوین فوراں بھاگ کر اپنے لوگوں کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں یہ جگہ فوراں خالی کرنی ہوگی پڑوسی گاؤں پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے شاید یہ اورک کا ہی کام ہے پر ان لوگوں کو برونوین کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا جبکہ ادھر برونوین کے گھر میں اس کے بیٹے تھیوں کو کچھ ہلچل دکھتی ہے اور تب ہی نیچے سے اسے ایک اورک دیکھ لیتا ہے جبکہ ادھر اسی گاؤں میں بنی سرنگوں میں ایرونڈیر چھان بین کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اورک کے نشان ملتے ہیں اور تب ہی ایک اورک بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے آنے لگتا ہے اسی لئے یہ فوراں اس سرنگ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر یہ سرنگ بہت تنگ ہے لیکن آخر کار یہ نکل کر پانی میں آ جاتا ہے اور پانی سے نکل کر سامنے سے آنے والے اورک کے لیے تیار ہوتا ہے پر تب ہی پیچھے سے اسے کوئی خیچ لیتا ہے اور ادھر برونوین جب اپنے گھر پر آتی ہے تو اسے اپنے گھر کے نیچے بھی ایک سرنگ ملتی ہے لیکن یہ گھبرہت میں اپنے بیٹے کو آواز لگانے لگتی ہے تب ہی اس کا بیٹا باہر آ کر کہتا ہے کہ آواز مت کرو ما تب ہی وہ اورک واپس آنے لگتا ہے اسی لئے یہ اندر چھپ جاتا ہے اور برونوین بھی فوراں ایک علماری میں چھپ جاتی ہے اور یہ جھیری میں سے دیکھتی ہے کہ ایک اورک سرنگ سے باہر آ رہا ہے جسے دیکھ کر یہ بری طرح سے ڈر جاتے ہیں اور وہ اورک بھی ان دونوں کو ڈھونڈینے لگتا ہے اور تب ہی اسے برونوین کے بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن تب ہی تھیو پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے لیکن اس اورک پر حملے کا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھیو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر اورک اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن تب ہی برونوین بھی اس کے تلوار گھوسا دیتی ہے پر اورک کو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور تب ہی تھیو اوپر سے اس کے گلے میں رسی دال دیتا ہے پر اورک اس رسی کو بھی کٹ دیتا ہے اور جیسے ہی یہ تھیو کی طرف بڑھتا ہے تو برونوین فورن اس کا سر کٹ دیتی ہے اور پھر اپنے لوگوں کو اسے دکھا کر کہتی ہے کہ تم میں سے جو بھی زندہ رہنا چاہتا ہے وہ صبح ہوتے ہی ایلف کی مینار کی اور چلا جائے جبکہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلیڈریل اور ہیل برینڈ سمندری توفان سے جوج رہے ہوتے ہیں اور اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیل برینڈ نیچے گرنے والا ہوتا ہے جسے بچانے کے چکر میں گلیڈریل خود نیچے گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو کر نیچے جانے لگتی ہے تب ہی رسی کے سہارے سے ہیل برینڈ نیچے جاتا ہے اور جلدی ہی اسے بچا کر اوپر لے آتا ہے اور ادھر پہاڑوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گیورن اپنے پتا سے کہتا ہے کہ مجھے ایل نور پر پورا بھروسہ ہے میں اسے سالوں سے جانتا ہوں وہ کچھ بھی چھپاتا ہے تو مجھے بھنک لگ جاتی ہے جس پر اس کے پتا کہتے ہیں کہ شاید اس بار اسے بھنک لگ گئی ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو کیونکہ بونوں کو کچھ بہتی خاص چیز ملی ہے اور پھر اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ تھیو اپنی اسی تلوار کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے خون کو خیچ کر کالی شکٹیوں سے پوری ہونے لگتی ہے پر تب یہ اپنی ماں کو دیکھ کر اسے رکھ لیتا ہے اور باہر آ کر اپنی ماں اور باقی لوگوں کے ساتھ الف منار کی اور نکل جاتا ہے اور ادھر بیچ سمندر میں جب گلیڈریل کے آنھ کھلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ ایک جہاز نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے اور ادھر جب ایرونڈیر کو ہوش آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اسے اورک پکڑ کر اپنے ساتھ ان کی گفاؤں میں لے آئے ہیں اور ان اورک نے زمینوں کو خود کر بہت لمبی لمبی سرنگیں بنا رہی ہیں اور اتنے سالوں بعد اس نے اتنے زیادہ اورک ایک ساتھ دیکھے ہیں کیونکہ اورک اتنے سالوں سے زمین کے نیچے چھپے ہوئے تھے کیونکہ اورک سورج کی روشنی میں نہیں آسکتے اسی لیے یہ ایرونڈر کے پیر میں بیڑی دال کر اسے بھی باقی الف کے ساتھ آگے کی سرنگ کھودنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی میں یہ اورک جل جاتے ہیں اور ادھر جب گلیڈریل کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک جہاز پر ہوتی ہے اور اس کے سامنے ہیل برینٹ صحیح بیٹا ہوتا ہے اور جب یہ اوپر آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک انسانوں کے جہاز پر ہے اور پھر تب ہی اس کے سامنے جہاز کے کپتان آتے ہیں اور یہ اس سے کہتے ہیں کہ ایک الف یہاں سمندر کے بیچ میں کیا کر رہی ہے جس پر گلیڈریل اسے پوچھتی ہے کہ کون ہو تم جس پر کپتان کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے مالک کے پاس لے جا رہا ہوں تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں وہیں مل جائیں گے اور پھر جلدی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دیش آ جاتے ہیں جہاں پر بڑی بڑی مرتیوں کو دیکھ کر گلیڈریل سمجھ جاتی ہے کہ ایسی تو صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے انسانی راجوں کے پسچیمی چھوڑ پر جس کا نام ہے نیومینور اور پھر جب کپتان انہیں اپنے شہر کے بندرگاہ سے شہر کے اندر لاتے ہیں تو ہیل برینٹ کہتا ہے کہ میرے جیسے انسان اے سے شہر کب سے بنانے لگے جس پر گلیڈریل کہتی ہے کہ یہ انسان تم جیسے نہیں ہے جب مہا ید ہوا تھا تو تم لوگوں نے مورگوت کا ساتھ دیا تھا جبکہ یہ لوگ ایلف کی طرف سے لڑے تھے اسی لیے جنگ کے بعد ویلار دیفتاؤ نے انہیں یہ دوئیپ توفے میں دے دیا تھا جس کا نام نیومینور پڑا پہلے ہمارے بیچ بھائیوں جیسا رشتہ تھا پر اب حالات بدل چکے ہیں کیونکہ سالوں سے نیومینور اور ایلف کے بیچ باتشید بند ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی ہی کپتان انہیں مہان راجے کی مہارانی کے سامنے لے آتے ہیں اور یہاں پیش ہونے کے بعد گلیڈریل کہتی ہے کہ میں ایلف کی اتری سیناؤ کی سینہ پتی ہوں اور میرے ساتھ یہ انسان ہیل برینڈ ہے ہم دونوں سمندر میں ہی ملے تھے اور خوش قسمتی سے آپ کے کپتان ہمیں بچا کر یہاں لے آئے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں مدیہ درتی تک جانے کے لیے ایک جہاز دیا جائے پر یہ کہتے ہیں کہ صدیوں سے ہم نے مدیہ درتی پر کوئی جہاز نہیں بھیجا وہ بھی ایک ایلف کے کہنے پر جس پر گلیڈریل کہتی ہے کہ یہ دوئیپ آپ کو ایلف کی وجہ سے ہی ملا ہے جس کے بدلے میں آپ ایک جہاز تو دے ہی سکتے ہیں جس پر یہاں کی رانی کہتی ہے کہ ہمارے پور وجو کو یہ دوئیپ مفت میں نہیں ملا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنا خون بہایا ہے تب ہی ہیل برینڈ بیچ میں بول کر ان کی گرمہ گرمی کو شانت کر دیتا ہے کہ ہمیں کچھ دن یہاں رکھ کر ہماری غلط فہمیوں اور درخواست کے بارے میں تھوڑا اور سوچنے کا موقع دیا جائے بس کچھ دن اور جس پر رانی مان جاتی ہے اور پھر ایدل نیومنور سے بہت دور مدے دھرتی کے ساؤت میں ایرونڈر دیکھتا ہے کہ سورج کی روشنی سے یہ اور زیادہ دیر تک نہیں بچ پاتے اور پھر یہ یہاں پر سرنگوں کو خودتے ہوئے اس پوری جگہ کا جائزہ لینے لگتا ہے اور اپنے ساتھ اسے کہتا ہے کہ یہ راستہ سیدھے ہولڈن کی طرف جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اورک کی بھنک بھی نہیں لگی اور یہ لوگ سورج کی روشنی سے بھی اب تک بچے رہے شاید انہیں کسی طرح کے خاص ہتھیار کی تلاش ہے تب ہی اس کے الف ساتھی کہتے ہیں کہ ان اورک کا کوئی لیڈر بھی ہے جسے یہ لوگ ایڈار نام سے بلاتے ہیں یہ خطرہ ہماری سوچ سے بھی کہیں بڑا ہے اسی لیے ہمیں یہاں سے جلد ہی بھاگنا ہوگا تم لوگ تیار رہنا جب سورج ہمارے سر پر چڑھ آئے گا تو ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ وشال سینہ لے کر آ سکتا ہے تب ہی ایک اورک ان سے کہتا ہے کہ باتیں بند کرو اور کام شروع کرو ورنہ میں تمہاری خال ادھر دوں گا جس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیڑ ہمارا راستہ روک رہا ہے جس پر اورک کہتا ہے تو کارڈو اس پیڑ کو پر تب ہی ایک الف کہتا ہے کہ یہ پیڑ اس دھرتی کا وجود ہے یہ جب سے یہاں پر موجود ہے جب تم جیسے چوزے انڈوں سے بھی نہیں نکلے تھے تب ہی اندر سے ایک اورک آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے بہت خوب آج برسو بعد کسی نے اتنی بہادری دکھائی ہے یہ لوگ پانی پیلو پیو گھبراو نہیں یہ تمہارا انام ہے سچ بولنے کے لیے تب ہی یہ لوگ پانی پینے لگتے ہیں لیکن تب ہی اسی دوران وہ اورک ایک الف کا گلہ کاٹ دیتا ہے اور باقیوں کے گلے پر خنجر رکھ دیتا ہے جسے دیکھ کر ایرونڈیر کہتا ہے رکو میں اس پیڑ کو کاٹوں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایرونڈیر خود جا کر اس پیڑ کو کاٹنے لگتا ہے جس پر باقی اورک اس کی بیباسی پر ہسنے لگتے ہیں جبکہ ادھر نیمنور میں گلیڈریل سپاہیوں سے چھپ کر بندرگاہ پر آ جاتی ہے اور ناؤ کی تلاش کرنے لگتی ہے جس پر کپٹان پیچھے سے کہتا ہے کہ یقین مانو یہ چھوٹی سناو تمہیں زیادہ دور تک نہیں لے جا سکتی مہارانی نے مجھے تمہاری نگرانی رکھنے کا آدیش دیا ہے جس پر گلیڈریل کہتی ہے کہ تمہارا ودیہ بھون یہاں سے کتنی دور ہے جس پر کپٹان کہتا ہے کہ گھوڑے سے چھ گھنٹے لگیں گے جس پر ایڈریل کہتی ہے کہ فوراں مجھے وہاں لے چلو اسی لیے یہ دونوں جلدی ہی تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں کے لیے نکل جاتے ہیں جبکہ ادھر شہر میں ہیل بینڈ دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور جلدی ہی یہ لوگ اسے گھیر کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہیل بینڈ ان سب کو مارنے لگتا ہے پر تب یہاں پر سپاہی آ کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں جبکہ ادھر گلیڈریل جلدی ہی ان کے ویڈیا بھون میں پہنچ جاتی ہے اور یہاں یہ سورون کے اسی نشان کے بارے میں چھانبین کرنے لگتی ہے اور جلدی ہی اسے یہاں کتابوں میں وہ نشان مل جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ جلدی ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی نشان نہیں ہے بلکہ مدے دھرتی کے ساؤت کا نقشہ ہے اور یہاں اس کے بارے میں کوئی یوجنبی لکھی ہے جہاں برائی صرف بڑے گی نہیں بلکہ جیتے گی بھی جس پر گلیڈریل کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ سورون سچ میں لوٹ آیا ہے اور مدے دھرتی کے ساؤت کی تباہی تو صرف شروعات ہے جبکہ ادھر ساؤت میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سر پر چڑھ آیا ہے اور مکملتے ہی ایلف ان اورک پر حملہ کر دیتے ہیں اور جلدی ہی اپنی زنجیروں کو توڑنے لگتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر باقی اورک بھی آنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی ایک ایلف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو مارا جاتا ہے اور پھر اندر سے سب ہی اورک انہیں زنجیروں سے اندر کھیچنے لگتے ہیں کیونکہ تیز دھوپ میں یہ باہر نہیں آسکتے اسی بیچ ایرونڈیر ان کے تمبو کو کاٹ دیتا ہے جس سے اورک روشنے میں جلنے لگتے ہیں اور یہ ایلف اپنی زنجیروں کو کاٹنے لگتے ہیں تب ہی ایک اورک کہتا ہے کہ چھوڑو بھیڑیے کو اور پھر جلدی ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک بھیڑیوں کو ان پر چھوڑ دیتے ہیں جو باہر آتے ہی ان ایلف کو بڑی بہرے میں کے ساتھ چھیر فارنے لگتا ہے پر اس کے حملے سے ایرونڈیر بچ جاتا ہے جس سے یہ پیڑ کی جڑوں میں جا کر فض جاتا ہے اور ایرونڈیر اس زنجیروں سے پکڑ لیتا ہے پر تب ہی یہاں اور اورک آ جاتے ہیں اور یہ ایرونڈیر کو خیچ لیتے ہیں پر ایرونڈیر انہیں جلدی ہی مار دیتا ہے پر تب ہی وہ بھیڑیا اس کے ساتھی کو گھیر لیتا ہے لیکن تب ہی ایرونڈیر اسے مار دیتا ہے اور جیسے ہی یہ خود اوپر آتا ہے تو اورک اس کے ساتھی کو بھاگنے سے پہلے ہی تیروں سے مار دیتے ہیں اور اسے بھی نیچے خیچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے چلو اسے ایڈار کے پاس اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان اورک کا لیڈر ایڈار باہر آنے لگتا ہے جس کے آگے سب ہی اورک جھکنے لگتے ہیں اور یہی پر ہماری ویڈیو کا پہلا پارٹ ختم ہو جاتا ہے آخر کون ہے یہ ایڈار اور کیا گلیڈریل یہاں اب وقت پر اپنی فوج لے کر پہنچ پائے گی یا اس سے پہلے ہی یہ مدے دھرتی کے ساؤتھ کو تباہ کر دیں گے اور ادھر ایل فراج کمار ایل نور ان بونوں کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے ان سبھی سوالوں کے راز ہمیں اس کے پارٹ ٹو میں ملیں گے پر اس سے پہلے اس ویڈیو کو دبا کر لائک اور شیئر کرو اور ساتھی کمنٹ باکس کو رنگس آف پاور کے پارٹ ٹو سے بھر دو لیکن جانے سے پہلے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں